الحمدللہ صلات و السلام علی رسول اللہ صحیح حدیثوں کے اندر عصبیت سے منع کیا گیا اور عصبیت کو بدبودار کہا گیا ہے عصبیت کی طرف گلانے والا عصبیت کی جنگ لرنے والا عصبیت کی خاطر موت کو گلے لگانے والا یہ ملعون ہے اور کہا گیا کہ عصبیت کی دعوت دینا عصبیت کی دعائی دینا یہ بدبودار ہے عصبیت میں عصبیت کہتے ہیں باپ کے رشتہ دار کو باپ دین عصبیت میں عصبیت میں ہے باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے چچا ہے بھتیجہ ہے لوگوں کو اس کی طرف بولانا کہ آؤ ہمارے بھائی کی مزد کرو ہمارے خاندان کی مزد کرو چاہے آپ ظالم ہو کے مظلوم بے گناہ ہو بے قصور ہو تو تو ٹھیک ہے کہ آدھری کہے کہ بھئی ہم بے قصور ہیں ہمارا تعاون کی یہ حق پر لیکن نہیں آپ خاندانی طور پر ہماری مزد کیجئے چاہے ہم حق پر ہوگے نہ حق پر ہو اس کی خاطر اصلیت کی خاطر جنگ کر رہا ہے قومیت کی خاطر جنگ کر رہا ہے شیخ کی رہائی لڑی جا رہی ہے انساریہ سے اور سبزی فروشوں سے کوئی ہے تو قومیت کے نام پڑے کٹھا ہوراں دیکھ رہے ہیں ملک میں جو قومیت ہے ذات اور برادری کے نام پر لوگ کٹھے ہو رہے ہیں لشت بنے اور قوموں کی دعائی دی جائے کہ ہم فلا ذات کے ہیں اور ہم کو ذات کے نام ذات کا موٹ بلنا چاہیے تو یہ سب چیزوں کو بڑھاوا دینا یہ انتہائی بدبودار چیز اور اس طریقے سے بہاشرہ جو ہے نا خانے خانے میں بٹ جاتا ہے پٹ پٹ جاتا ہے اور ہر قبیلہ اپنے قبیلے کو لے کر رہتا ہے حقوں نہ حقوں اس کا ساتھ دیتا ہے تو اسبیت کی طرف دعوت دینے والا قومی خاندانی کچھ لوگ لسانی اسبیت رکھتے ہیں زبان کی اسبیت رکھتے ہیں کچھ لوگ علاقائی اسبیت رکھتے ہیں ہم گندہ اس پارک ہیں ہم گندہ اس پارک ہیں سمجھا کہ نہیں بہاری بہاری بھائی بھائی ہیں عجیبی والے بھائی نہیں ہے کیا تو اس طریقہ سے جو ہوتا ہے یہی اسبیت ہوتا ہے تو یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے حق ہونی چاہیے بدلت کی بنیاد مظلوم کا ساتھ دیجئے ظالم کا پنجہ مرور دیجئے حق پر حمایت کیجئے تو اسبیت اگر ہم کو کرنے بھی ہے تو اللہ کے لئے کریں رسول کے لئے کریں اللہ کے دین کی قاتل کریں اور دین کے سرورندی کے لئے ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کریں یہ کچھے ہوں لیکن یہ کہ قبیلے کے لئے خاندان کے لئے ذات کے لئے زبان اور لینگویج کے لئے اسبیت کی دعوت دینا ہے یہ دعوت بدبودہ ہے خاندان پر فخر کرنا ہے باپ دادا پر فخر کرنا ہے تو ایسے آدمی سے کہا گیا کہ یہ آدمی کیا کرے گا تو چلو اپنے باپ کی شنمگاہ آپ کو دات رکھو کیا مطلب ہے اسی شنمگاہ سے نا عزوی تناسل سے آدمی پیدا ہوتا ہے نصفہ سے پیدا ہوتا ہے دین کے اندر تو یا تو مومن متقی ہیں یا فاجر آئے ہیں فاجر انفاس سے قادمی ہیں تو جو متقی ہیں ایماندار ہیں وہ قابل تکریم ہیں جو فاجر رہے چاہے وہ کترہی مالدار کیوں نہ وہ کتبر خاندان کا کیوں اس کی کوئی حیثیت نہیں تو یہ معاملہ ہے اصل بیجے کے آدمی نسل پر اور خاندان پر فخر کرتا ہے اور اس کی دعائی دیتا ہے اور لوگوں کو خاندانی بنیادوں پر اکٹھا کرتا ہے قومی بنیادوں پر اکٹھا کرتا ہے اصلیت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے حق کی خاتل ہونی چاہیے اور دوسری کوئی چیزیں نہیں ہوں اسلام علیکم